سیریس جو معاملہ ہے نا جی وہ میری نظر میں اور یہ اب تجربے کی بات ہے دیکھیں جو کوپریشن ہے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کرتے ہیں ٹیرورزم کی اگینسٹ اور ایشوز میں لیکن اس کا ایک قانونی فریم ورک ہونا چاہیے جو پاکستان کی حکومتوں نے اور اس وقت کی جو آمرانہ حکومتیں تھی انہوں نے تو بالکل بھی نہیں کیا آج تک جو ہے امریکہ کی میں جو ان کی ائر لائنز آف کمینیکیشن ہیں جو جہاز ہو رہے ہیں پاکستان کی ائر سپیس کے اوپر سے آج بھی ہو رہے ہیں دوہزار ایک سے ہو رہے ہیں اٹھارہ سال ہو گئے ہیں کوئی کاغذ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون سے ایسے ٹرم جنسے اس کو گون کرتے ہیں جو گراؤنڈ لائنز آف کمینیکیشن ہیں وہ بھی دوہزار ایک سے جاری ہیں ان کا صرف ایک میمورینڈم تھا جو اس وقت لکھا گیا اس کے بعد سے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے کہ وہ جب یہ کاؤپریشن کریں اگر شمسی بیس دینا ہے ضرور اگر حکومت فیصلہ یہ کرسے لیکن ہر چیز کا ایک قانونی بیسس ہونا چاہیے پاکستانیوں کے دفاع کے لیے پاکستان کے قانون کے لیے کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس نے پریکٹیکلی ایک اشارہ عبروں کے اوپر کہا ہے شمسی بھی لے لیں اور وہ بھی لیں آپ کو پتہ ہے نائنٹی ٹو میں پی ایم ایل این کی حکومت نے شمسی بیس یو اے ای کو دی تھی اور یو اے ای نے آگے نائن ایلیون کے بعد امریکیوں کو دے دی تو یہ کیا مطلب یہ پاکستان ہے کیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اگر ہم نے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا امریکہ بھی بیوغانستان میں موجود ہے ہمیں اگر آگے جانا ہے تو ایک کلیرٹی تمام پارٹیوں میں ہونے چاہیے کہ جو بھی کوپریشن کسی دوسرے ملک سے کرنا ہے وہ قانونی فریم ورک میں ہوگا وہ چاہے وہ تحریری سیکرٹ ہو لیکن وہ تحریر میں ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں تم وہ بھی لے رہو اور تم وہ بھی لے لو